بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں معزیز سامین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و مان ملکے ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں آپ لوگ کی ہوسٹ نادیا خان معزیز سامین آج میں آپ کے لئے ٹاپک لے کے آئی ہوں انجیر انجیر کے کیا فائدے ہیں انجیر کو انگلیش میں فک کہتے ہیں اور اردو میں انجیر کہتے ہیں اس کا سینٹیفک نیم فیوکس کیری کا ہے اور یہ ملبری فیملی سے بلونگ کرتی ہے یعنی کہ اس کی سینٹیفک فیملی جو ہے وہ ہے موریسی فیملی انجیر ایک ڈرائی فروٹس ہے خشک میوہ ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے موتی کی طرح کے دانے ہوتے ہیں انجیر ایک ایسا میوہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے اور اللہ تعالی نے اس کی قسم کھائی ہے یعنی کہ وط تین اور اس کے بے شمار فائدے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا ہے انجیر کے اندر اگر دیکھا جائے تو غزائی اجزاء بے شمار ہوتے ہیں یعنی کہ کیلشم، آئرن، اوٹاشیم، کاپر، میگنیشیم وغیرہ ایکسرا مقدار میں پائے جاتے ہیں جن کی یہ ہمارے جسم کو بے حد ضرورت ہوتی ہے انجیر کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور یہ سردیوں میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے انجیر کھانے کے بے شمار فائدے ہیں انجیر کو خوب چبا چبا کر کھانا چاہیے اس کو کھانے سے پیٹ کے کیرے ختم ہو جاتے ہیں اور خون کے امراض بھی ختم ہو جاتے ہیں اور خاص کر ایسے لوگ جن کی تلی اور جگر کے مسئلہ ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انجیر کا استعمال کریں اس کے علاوہ جن لوگوں کو پشاب کا مسئلہ ہوتا ہے یا سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ انجیر کا استعمال کریں انجیر کا استعمال کھانسی، بگلم، گلے کی خراش اور آنتوں کے لئے بھی بہت مفید ہے انجیر کھانے سے دماغی امراض بہتر ہوتے ہیں اور طبیعت میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور ایسے لوگ جن کی تلی خراب ہو جاتی ہے یا اس کے اوپر ورم یعنی کہ سوزش آ جاتی ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ پانچ سے چھے انجیر ہر روز سرکہ میں بھگو کر رکھیں اور صبح اٹھ کر نہار مو کھانے سے پندرہ دن میں واضح فرق محسوس ہوگا انجیر کے استعمال سے پھوڑے، پھینسیاں وغیرہ بھی خکم ہوتے ہیں اور ایسے لوگ جن کو مسانے اور گردے میں یا پتے میں پتری ہو تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ انجیر کا استعمال کریں یعنی کہ چار سے پانچ انجیر کلونجی کا تیل لے کر اس میں بھگو کر کھائیں تو پتری جو ہے کچھ دنوں بعد خود بخود ختم ہو جاتی ہے انجیر کا استعمال خاص طرح پر جو پریگنٹ فیمیل ہوتی ہیں ان کے لئے بھی بہت مفید ہوتا ہے اس کے علاوہ انجیر کا استعمال کرنے سے قبض جیسے موزی مر سے بھی نجات ملتی ہے کیونکہ اس کے اندر وافن مقدار میں فائبرز موجود ہوتا ہے جو کہ قبض کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے انجیر ایک چھوٹا سا خوشک میوہ ہے انجیر کے چھال کے اندر چھوٹے چھوٹے سیکڑوں موتی کی طرح کے دانے ہوتے ہیں انجیر کا استعمال صحت کے لئے بے حد مفید ہے اور سردیوں میں اس کا بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ بلیڈ پریشر اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لئے بھی بہت مفید ہے اور خاص کر وہ حضرات ان کو شگر کا مرض ہوتا ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ انجیر کا استعمال کریں معزی سامین اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی